اقبال کرنے لگے اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز مشرق و مغرب میں تیرے دور کا یہ دلیری یہ ہمت یہ قوت آپ پیدا کریں دیکھیں کون آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے امیر کون ہوتا ہے پیسوں والا امیر وہ ہوتا ہے جو خدار ہوتا ہے ہاں جو اپنے گھر سے کھاتا ہے ہاں جس کو کوئی کسی قسم کی پرواہ پرواہ نہیں ہو تو میں مبلغ ہوں دین کی تھوڑی مجھے لوگ پوچھتے رہتے ہیں حضرت صاحب کنی فیزے تو اٹھی میں کہا چھے کروڑ ایک تقریر دی کہنے دے اتھے ہی ٹوڑ گئے میں کہا وکنے تھے بندہ چارجنا تھے وکے ان تھوڑے جو پیسے ہیں تھے وکنے تھے کیسے ہوا ہے دے کہنے لگے پھر آپ اصل بات بتائیں تو میں کہاں اصل بات ہے کہ سانو تخت ازارے دی لوڑ کیے سانو تخت ازارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بھول دے نال اسی تھی اپنی بال کسے ایک نیا کہ سانو کی لگے کسے اور دے نال ہاں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاجے سردارہ بھائی یاد رکھنا زندگی میں دلیر قومے حضرت انصبید مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سوئے عویت سارے مدینے میں تو اچانک نہ ایک کونے سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی ہم نے ایک دوسرے کو جگایا پڑوسی نے پڑوسی کو اس پڑوسی نے اس پڑوسی کو اس نے اس پڑوسی کو پڑوسی سارے جمع ہو گئے ادھر سے چیخنے کی آواز آ رہی چلو مدینے کے کونے سے پتا کریں وہ جگہ بھی بڑے اندھیرے والی پڑوسی سارے جمع ہو گئے اب نیزے جمع کیے تلواریں جمع کی قاضی ایاز مالکی علی رحمہ نے شفاہ شریف میں لکھایا کہتے ہیں نیزے جمع کیے تلواریں کٹھی کی گھوڑے منگائے اب ہم نے منصوبہ بنایا پتہ نہیں کسی نے عملہ کر دیا ہے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے ہم نے پروگرام بنایا کہ پہلے چار بندے آگے جائیں گے جا کے دیکھیں گے چھے ان کے پیچھے رہیں گے بارہ پھر اس کے پیچھے رہیں گے اگر سامنے سے عملہ ہوتا ہے تو چھے پھر ذرا گھوم کے عملہ کریں ان پر عملہ کرتا ہے تو بارہ پھر گھوم کہتے ہیں ہم نے پلاننگ کی پروگرام بنایا ایک دوسرے کو جگایا نیزے بھالے گھوڑے منگائے جب ہم ادھر جانے لگے نا جہاں سے شور آ رہا تھا ہم جا رہے تھے رسول کریم وہاں سے واپس آ رہے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے کہتے ہیں جنابی ابو طلحہ کے گھوڑے پر حضور بیٹھے ہیں اور ننگی پچھتے گھوڑے کی حضور نے کجاوہ نہیں ڈالا ہاتھ میں تلوار ہے دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہے فرمائے سو جاؤ آرام سے میں دیکھایا ہوں دو اونٹ لڑ پڑے تھے آپس میں تو یا رسول اللہ اپنے بتایا ہی نہیں فرمایا میں نے سوچا کسی کو کیا تکلیف دینی ہے چھوٹا سا تو کام ہے خود ہی کر کے آ جاتا ہوں چھوٹا سا تو کام ہے خود ہی کر کے آ جاتا ہوں چھوٹا سا تو معاملہ ہے میرے رسول کریم اسلام نے دلیری سکھائی اپنی امت کو میں کیا کسی کو جگانا ہے وہ پتہ کہ اونٹ لڑ پڑے تھے چھوٹا آیا ہوں جاؤ سو جاؤ چھوٹا کر کے کوئی مسئلہ نہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں زندگی میں جب کبھی مجھے مشکل پیش آئی تو وہ رات مجھے یاد آئی جب بھی کسی میدان میں کھڑے ہونا پڑا تو وہ رات یاد آئی حضور کا جانا بھی یاد آیا واپس آنا بھی یاد آیا فرماتے ہیں پھر انس کی کسی جگہ پشت نہیں لگی بس میں بڑھتا گیا ہوں مصطفیٰ کے صدقے اللہ مدد کرتا گیا ہے یہ کیا بات ہوئی کچھی باتیں کرنا پل پلی باتیں کرنا کسی کی مدد کے لیے نہ نکلنا کمزور رہنا بات ہی نہ کرنا ڈرتے رہنا سہمے رہنا حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے نہیں رہتے حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے ہاں خبردار یہ کچھی کچھی بات رونا دھونا گھروں میں عورتیں ساری مظلوم ابباجی بھی رو رہے ہیں فلانا بھی رو رہا رونا چاہیے پر مصطفیٰ کے عشق میں سبحان اللہ نبی پاک کی غلامی میں